موسیقی 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 آمین سم آمین حجی الحمدللہ میرے پاک پروردگار میرے رحمان رب کا بہت ہی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں بخاری حدیث کی قطب کا ایک بہت ہی بڑا سا مجموعہ اس کو پڑھنے کے لئے منتخب فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے اقوال آپ کے خطبات آپ کے فرمودات آپ کے ارشادات آپ کے خطبات اور آپ کے سنت کے نمونوں کا علم حاصل کرنے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فرحم کیا اللہ ہمیں علم کے فہم کے تفکر اور تدبر کے اور اللہ سب سے بڑھ کے عمل کے بہترین قزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی آج کی نشتنسیسٹ میں ابتدائی طور پر بخاری کو لکھنے والے کا ایک مختصر سا تعرف ان کا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اگر آپ کا سلسلہ نصب دیکھا جائے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزبہ بن بذبل بخاری الجقی امبام بخاری کے جد امجد یعنی آپ کے اباؤ اجداد میں سے اگر دیکھا جائے بردزبہ جو ہیں وہ مجوسی تھے ان کے گریٹ گرینڈ فادرز میں مجوسی تھے یعنی آتش پرست تھے آگ کو پوچھنے والے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ان کے پوتے ابراہیم انہوں نے بخارہ کے حاکم پر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بخارہ کے حاکم کے ذریعے مشرف پر اسلام ہوئے اور اس دور میں یہ طریقہ رائش تھا کہ جو لوگ جس کے تھو ایک دین میں داخل ہوتے تھے اس کے نام کو اسی کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا تھا تو لہٰذا امام محمد بن اسماعیل کا تعلق بنیادی طور پر بخارہ سے نہیں تھا لیکن ان کے والد کے بخارہ کے حاکم کے تھو مشرف پر اسلام ہونے کی وجہ سے ان کو بخاری کا لقب دیا گیا ہے ابراہیم جن کے توسس سے اسلام اس دھرانے میں داخل ہوا ان کے بیٹے امام بخاری کے والد اسماعیل رحمت اللہ جلیل جلو القدر علماء میں سے ہیں اور حیمات بن زید رحمت اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں حیمات بن زید بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء اکرام میں سے ہیں تو امام بخاری کے والد اسماعیل یہ حیمات بن زید کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کو امام مالک کی شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے وہ یا والد کو حیمات بن زید اور امام مالک کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ دادا نے اسلام قبول کیا اور پھر والد اتنہ بڑے بڑے علماء اور آئماء کے شاگرد ہوئے دینا چکا تھا حدیث کے شغف محبت شوق دین کا علم اور فہم گھر میں داخل ہو چکا تھا ان کی ولادت کی تاریخ تیرا شوال 194 ہجری یعنی تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے تقریبا لگ بھا گھر آپ دیکھیں تو دو سا سال کے بعد دو سا سے کچھ سال کم تیرا شوال 194 ہجری میں ولادت ہیں اور بخارہ میں پیدا ہوئے نماز ججمعہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے والد ابھی یہ بہت کم سے نہیں تھے چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے دین کا اتنا علم رکھنے والا والد یہ ان کے سائے سے تو محروم ہو گئے لیکن والدہ کا سائے شکت محبت اور دعائیں شاملے حال رہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام بخاری نے چھوٹپن بلکل چھوٹی عمر میں ابھی پوری طرح آگ بھی نہیں کھولی تھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی والدہ جو بیچاری بیوہ بھی تھی اور اپنے چھوٹے سے یتیم بچے کی کفالت بھی کر رہی تھی اپنے بچے کی بینائی کے جانے پر بہت زیادہ غمگین تھی اور ایک دن بہت قصر سے شدت سے مانے دعا کی آپ کا پتہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بہت زیادہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے اپنے بیٹھے کی بینائی کے لیے تو میں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ قدیدار ہوا اور حضرت ابراہیم کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آگے اتنا بڑا کرم اور فضل کرنا تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ قدیدار ہوا اور والدہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے نیک بخت خاتون اللہ نے تیرے فرزند کے حق میں تیری دعائیں قبول فرمالی ہیں اور تیری دعاؤں کی وجہ سے اس کی بنائی لوٹا دی گئی ہے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری جب صبح اٹھے تو ان کی بنائی واپس آ چکی تھی لیکن جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ صحت کو بیماری سے پہلے اس کا شکر کرو شکر کا طریقہ ماں بیٹے کے شکر کا طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی کی نعمت اور وہ سعادت عطا فرما دی تو اس اس سامات اور اس بنائی کو پورے کا پورا دین کی خدمت قرآن و حدیث کے علم کے خضول کے لیے لگا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بنائی کے پلٹانے کے سانسان خودادات طور پر امام بخاری کو بہت زبردست حافظہ تھا فرمایا تھا اور حدیث کو سیکھنے کا بہت زبردست شغف اور شوق تھا فطری طور پر سلیم فطرت تھے اور ماں نے بھی اپنی پوری توجہ پورا دھیان پورا مال بیٹے کی تعلیم کی طرف لگا دیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بلکل چھوٹی ہی عمر میں تھے تو باقاعدہ ہلکہ دروس میں شامل ہونے لگے یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی سولوے سال میں داخل ہی ہوئے تھے تو عبداللہ بن مبارک کی جمع کیوی ساری احادیث ان کو زبانی یاد تھی سولوے سال پر عبداللہ بن مبارک کی جمع کیوی ساری احادیث ان کو زبانی حفظ دی حافظہ بھی اللہ نے بلا کا دیا تھا لیکن اس حافظہ ان کو صحیح کام کیلئے استعمال بھی کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو خدادات صلاحیت دی دیں ان کو پہچاننے اور ایڈنٹیفائی کرنے اور پھر ان کو ایڈنٹیفائی کر کے صحیح دین کی خدمت کیلئے لگانے کی توفیق کرتا فرما دے اور اللہ جب ان کو تیرے دین کی خدمت کیلئے پیش کریں تو اللہ ان کو قبول بھی فرما لینا ان میں برقت اور ان میں اضافہ فرما کر اللہ ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا پہلا سفر حج ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام بخاری نے جو پہلا سفر کیا وہ حج کا سفر تھا اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ دو سب دس حجری میں چھوٹی عمر ہے ابھی تقریبا سونہ سال کی عمر ہوگی دو سب دس حجری میں انہوں نے سفر کیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بھی لگتار اپنے سفر کے دوران حدیث کو سیکھنے کا شوق اور شقف کا بہت زبردست ظاہرہ اور بخارہ میں بڑے بڑے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے جہاں بہت بہت سے تلامزہ بیٹھے ہوتے تھے اور سب کے سب شاگر جو ہیں وہ ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں اور وہ لکھا کرتے تھے یعنی ان کے علماء امام مشائخ جو پڑھاتے تھے وہ سب کے سب تلامزہ اور شاگر جو ہیں اس کو درج کرتے چلے جاتے تھے اور امام بخاری تمام ان شیوخ کی محفلوں میں خاموشی سے بولتے بھی کچھ نہیں تھے لکھتے بھی کچھ نہیں تھے نہ ہاتھ حرکت دیتا تھا نہ زبان حرکت دیتی تھی خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے تھے اور اس پر کچھ جو ساتھی تھے وہ اتراز بھی کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہے اور پھر ایک ساتھی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ایک دن بہت زیادہ تنقید ہونے لگی کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہے ہم لکھ رہے ہیں ان کے خزانے ہم سمیٹ رہے ہیں آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں تو پھر ایک دن امام بخاری نے کہا کہ اب تم لوگوں کی تنقید کی حد ہو گئی ہے لاؤ اپنے دفتر یعنی تم لوگوں نے جو لکھ رکھا ہے نہ جاؤ لاؤ اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک جو تلامزہ ہیں انہوں نے پندرہ ہزار احادیث لکھ رکھی تھی فیفٹین تھاؤزن احادیث درج کر لی ہوئی تھی اپنے کتابوں میں اور وہ کتابیں لاکہ امام بخاری کے سامنے رکھ دی گئی لوگوں نے لکھ لکھ کے رکھی ہوئی تھی امام بخاری نے ساری کتابیں ان کی احادیث زبانی سنانی شروع کر دی اور جس آرڈر میں سنن لکھوائی گئی تھی جس آرڈر میں ان کی کتابوں میں درج کیوئی تھی اسی آرڈر میں امام بخاری نے سنانی شروع کر دی یہ ان کا زبردست حافظہ تھا یہ ان کا زبردست حافظہ بلا کا حافظہ اور پھر فہم حدیث اور گرپ ان تمام چیزوں پر یہ ان کی شورت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا جہاں جاتے تھے ان کے جانے سے پہلے ان کا نام وہاں پہنچ چکا ہوتا تھا اور جہاں پہنچتے تھے چونکہ تعارف پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا ان کے آنے کی خبر پہلے پہنچ چکی ہوتی تھی تو لوگ پیاسے لبوں کے ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے ان پر حدیث کو سیکھنے کے لیے احدیث کا خزانہ ان سے سمیٹنے کے لیے ایک بہت جمع غفید جمع ہو جاتا تھا بہت سے شہروں میں ان کے جانے کے بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں بسرہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے علماء آئمہ شیوخ اتنی بڑی سی محفل جمع دی اور سب امام بخاری سے ملنے کے مشتاق تھے ان سے حدیث کا خزانہ سمیٹنے کے مشتاق تھے اور بڑی آجزی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے تمہارے مقابلے میں پھر سب نے بہت اسرار کیا تو پھر ان کو وہ حدیث کا خزانہ جو ان کے پاس موجود اس وقت تک وہ ان تک پہنچاتے تھے ان کو سناتے تھے اور بغداد کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ہے آتا تقریبا تب مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر ان کی تقریبا چھبیس ستائیس سال ہوگی ہم دیکھیں کتنی عمر ہوتی ہے کسی عمر ہے دو سو اکیس ہجری میں جب بغداد گئے بغداد علم و ہنر کا علم کا خاص طور پر ایک بہت بڑا مرکز تھا امام بخاری جب بغداد پہنچتے ہیں دو سو اکیس ہجری عمر تقریبا چبیس ستائیس سال ہے تو وہاں کے کچھ علماء نے ایک محفل برپا کی سبھی کٹھے ہو گئے اور انہوں نے پرکھنا چاہا امتحان لینا چاہا امام بخاری کا اور امتحان لینے کیلئے کیا کہا کہ ایک ایک شخص امام بخاری کو بھٹھا لیا گیا سب علماء اور شیوخ جمع تھے امام بخاری کو سب کے سامنے بھٹھا لیا گیا اور ایک ایک شخص آتا اور سند اور مطن کے ساتھ دس دس حدیثیں سناتا جاتا امام بخاری سند اور مطن کو سننے کے ساتھ العراف کہ میں نے پہچان لیا ہے کہتے جاتے اور پھر جب سب سنانے والوں نے جو جو سنانی تھی یہ حدیث اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب آرڈر چینج کر لیا تھا پرکھنے کے لیے سند میں ڈسٹرب کر دیئے تھے نام چین آف ٹرانسمنٹرز کو ڈسٹرپٹ کر دیا تھا جمبل اپ کر کے ان کو پریزنٹ کیا تھا تاکہ دیکھیں ان کو یاد ہے اور وہ کریکٹ کر سکتے ہیں رینڈم کوئی کوئی دس دس خدیثیں ایک بندہ سناتا تھا انہوں نے جمبل مطن کے اندر بھی سند کے اندر بھی انہوں نے خلط ملط ملا کے مطلب دین کا علم پہنچانے کے لیے نہیں صرف پرکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا امام بخاری نے سب نے جب سنا لیا اینڈ میں جب امام بخاری کو موقع دیا گیا تو پہلے سے لے کے آخری سنانے والے کی تمام احادیث کو صحیح سند اور صحیح مطن کے ساتھ دہرا دیا یہ ان کا خداداد حافظہ تھا جس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے لوگ ان کے مطرف ہو جاتے تھے اور ان کی احادیث کے خزانے کو سمیٹنے کے لیے ہری سو جاتے تھے ایک طویل زندگی طویل سفر بہت سے طرف زندگی میں سفر کیے حصول علم کے لیے بھی اور تبلیغ حدیث کے لیے بھی بہت سے تصانیف ہیں لیکن حدیث کی یہ کتاب بخاری شریف ان کی زندگی سب سے بڑا کارنامہ ہے امام بخاری نے اس کتاب کو کیوں تعلیف کیا متحرک کیا چیز بنی امام بخاری کا خود وہ اپنی واقعے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھاتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرے جس میں ساری صحیح صحیح حدیث کی کتاب جو معاملات ہیں وہ درجوں اسحاق بن راہویہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے امام بخاری ان کے محفل مجلس میں موجود تھے ان کے تلامسہ میں سے بھی تھے ان سے علمی بہت حاصل کیا تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خودبے میں کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے کوئی ایسی مختصر سی کتاب جو ہے وہ تصنیب کرے جس میں حدیثیں صحیح صحیح ہو تو کہتے ہیں بس اس دن سے میرے دل میں یہ تڑپ پہتا ہوگی کہ کاش میں یہ کام کر سکوں اور انسان یاد رکھے گا جس چیز کیلئے تڑپتا ہے نا اور جس چیز کی آرزو کرتا ہے میرا رب تو اتنا رحمان ہے دنیا کی آرزویں یا تمنایں دیتا ہے جب دین کی خدمت کی خاطر کوئی طلب اور طلب پورے اخلاص سے اس کے دل میں آتی ہے نا رب اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں سے بڑھ کے اس کو وہ چیز نوازتا ہے صرف تڑپ کے تو دیکھیں دین کے علم کے لیے جس تجو اور آرزو کر کے تو دیکھیں ایک دائیہ بننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں آپ کی آرزو سے پڑھ کے معاملہ کرے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق یہ حرص یہ خوش اور یہ شدید آرزو اور تمنا بناتے اور اللہ پھر ہمارے بڑھ سے پڑھ کے معاملہ کر کے ہمیں قبول کر کے ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمالے اب بہت شدید آرزو اور جستو جو دل میں پیدا ہوئی پھر کہتے ہیں کہ متحرک کیا ہوا محمد بن سلمان ابن فارس روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ بتاتے ہوئے سنا کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں نے خواب دیکھا خواب کس کو آئے ہیں امام بخاری کو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں آپ کے جسم مبارک سے پنکھے پنکھا ہلا ہلا کے مکھیاں اڑاتا جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام بخاری کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں اور پنکھا جھل کے کیا کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آنے والی کچھ مکھیاں ہیں وہ جھل جھل کے ان کو اڑاتا چلا جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے تعبیر کیونکہ آپ کو بتائے کہ علم اور روحیا بقاعدہ ایک علم ہے نا خوابوں کی تعبیر کہتے ہیں کہ تعبیر کا علم رکھنے پانوں سے میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی مکھی کس چیز کی علامت ہے مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور مکھی گندگی کی غلازت کی علامت ہے تو اس پر تعبیر یہ دی گئی انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے جھوٹ اور قضب کو اڑات دوگے حدیث پر سے جو جھوٹ کی آمیزش ہے وہ تم اس کو اڑا دوگے اور پھر کہتے ہیں کہ اس خواب نے مجھے پھر حدیث کی کتاب کی تصنیق پر مستحب کر دیا یعنی پھر میں فرم ہو گیا میں جم گیا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے کہ اب تم انہیں خواب میں بھی دیکھ لیا اور لکھنے کا انداز اتنا تقویٰ اتنی پرہزکاری کہ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ امام بخاری بتاتے تھے کہ میں جب اس صحیح بخاری کی بھے اور آپ انشاءاللہ اس کی حدیثیں پڑھیں گے لیکن ہر حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کیجئے گا کہ لکھنے والے نے لکھی کیسے تھی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جسے پہلے میں نے غسل نہ کیا اور ہر حدیث کے پڑھنے سے پہلے کم از کم میں دو رکعتیں نفل کی پڑھتا تھا اللہ ہمیں اتنا زاک شاک اپنے دل کی نگاہوں کی اتنی پاکی اور طہارت کے ساتھ اس قرآن کو اس حدیث کو تھامنے کی توفیق ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا جسمانی پاکی اور طہارت اور پھر شکرانے اور بہترین مطد اور توفیق کے لیے رہنمائی کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے دو نوافل کم از کم اور امام بخاری کہتے ہیں ایک اور امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے چھ لاکھ احادیث کے قزانے میں سے چھانٹ کے اتنی بخاری کی احادیث کو جمع کیا یہ کتنی ہے سات ہزار دو سو پچھتر چھ لاکھ احادیث کے قزانے میں سے چھانٹ کے یہ احادیث کا قزانہ جمع کیا اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اکثر صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اپنا پیمانہ بہت زیادہ سویر دی اور انٹینسلی سخت رکھا ہوا تھا کہ بہت سی احادیث صحیح کے پیمانے پر بھی تھی لیکن ان کو میں چھوڑ دیتا تھا فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن نبی حاتم سے سنا کے وہ کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کے بارے میں ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے والے نے امام بخاری کے بارے میں کیا خواب دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کے نشان ہے منوان اس ہی جگہ پر قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھے امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اتبا اسی طرح نجم بن فضیل کہتے ہیں وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے امام ایسے تھے کہتے ہیں کہ میں نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا امام بخاری کے کتاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام اگر دیکھا جائے بخاری کا نام الجامع الصحی المسند المختصر من امور اللہ الجامع الصحی المسند المختصر من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسو نتیو آیا مہو یہ مختصر سا نام ہے آپ کو شاید مختصر نہیں لگ رہا ہوگا اس میں اس کو صحی کیوں کہا گیا ہے اس نام کے مختلف فریکشنز کی وجہ صحی اس کو کیوں کہا گیا اچھا سب سے پہلے الجامع جامع کیوں کہا گیا ہے جامع اس کو اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں آٹھ قسم کی احادیث کا مجموعہ ہے بخاری میں آٹھ قسم کی آٹھ ٹاپکس آٹھ موضوعات پر عدیث کا مجموعہ ہے کونسے آٹھ موضوعات احکام جیسے ہم کتاب الوضو پڑھیں گے کتاب التیموم پڑھیں گے کتاب الغسل پڑھیں گے نماز روزہ زتاعت حج احکام مناقب سیرت آداب احکام مناقب سیرت آداب فتن رقوق یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اقائد تو لہٰذا اس کو جامع کہا گیا صحیح اس کو کیوں کہا گیا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی احادیث متصل ہے تمام کے تمام راوی آدل اور زابط ہے میں نے آپ کو انشاءاللہ اصول حدیث پر بہت وضاحت سے ایک لیکچر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ بھی دیا جائے گا جس میں اصول حدیث پر جو راویان ہیں ان کے آدل اور زابط ہونے کے حوالے سے بتایا جائے گا اور شاز اور معلول نہیں ہیں اس لئے اس کو صحیح کہا گیا ہے المسند اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ مرفوع اور متصل احادیث ہیں یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرفوع حدیث کونسی ہیں اور متصل حدیث کونسی ہیں من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام میں اس لئے شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں آپ کی باتیں آپ کے قول آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے خطبات ہیں اور آپ کی تقاریر پر مشتمل ہیں ہم اپنے سیشن کے دوران مفصل بخاری کے بجائے مختصر بخاری کا متعلیہ کریں گے اور اس کی حکمت کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ مفصل بخاری میں ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی ملتی جلتی خدیث مختلف راویان کی روایت سے آتی ہے اور ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں بات ایکی چیز کنوے ہو رہی ہوتی ہے لیکن مختلف روایات سے آتی ہے تو اس تقرار کو اور اس ریپیٹیشن کو ان مختصر بخاری کی کتب کے اندر نکال دیا گیا ہے تاکہ متعلیہ جو ہے وہ مقابلتاً آسان ہو جائے تو جو مختصر بخاری ہے ان میں سے بہت سی مختصر بخاری کو کھنگالا گیا اور جو مختصر بخاری آپ کے سلیورز کے لیے چنین گئی ہے یہ وہ ہے جس میں منمم تقرار کو نکالا گیا ہے اور جس میں حدیث کی تعدادہ جو ہے وہ باقی تمام مختصر بخاری کی جو قسمیں تھی ان سے زیادہ تھی تو اس لیے آپ کی مختصر بخاری جو ہے یہ کافی کھنگالنے کے بعد منتخب کی گئی ہے ہمیں سیشن کے دوران ترجمہ اور شرعہ دی جائیں گی شرعہ اگر آپ خود کنسلٹ کرنا چاہیں لیکن آپ کو جو دی جائے گی وہ شرعہ بنیادی طور پر فتح الباری فتح الباری شرعہ نوی اور تفیم الحدیث سے منتخب کی گئی ہوگی اس مطالعے سے آپ کو یہ سبسنس آرہ دیا جائے گا اور اوبیسٹی بہت سے شیوخ اور بہت سے جو اسادسہ اگرام ہیں ان سے بھی پیس پایا گیا ہے اس سیشن کی تیاری کے لیے فتح الباری حافظ ابن الحجر اسقلانی کی لکھی ہوئی بخاری کی شرعہ فتح الباری اور یہ بخاری کی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث کی کتاب کی شرعہ ہوتی ہے جو شرعہ یہاں پہ بہت زیادہ کوٹ کی جائے گی حافظ ابن الحجر اسقلانی فتح الباری یہ عربی میں لکھی گئی تھی اور یہ وہ شرعہ کی کتاب بخاری کی جس کے بارے میں کہا گیا لا حجر تباد فتح کہ فتح الباری پڑھنے کے بعد تمہیں اور کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے لا حجر تباد الفتح فتح الباری عربی میں لکھی گئی ہے اس کی ٹرانسلیشن فائز الباری اردو میں ہے علامہ محمد عبدالحاصن یہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے فائز الباری بھی اگر آپ لوگ اس سے کنسلٹ کرنا جائیں تو وہ آپ کے لئے موجود ہیں اسے طرح شرعہ نوی بخاری کی ایک شرعہ شرعہ نوی بھی ہے اور پھر بہت زیادہ استفادہ مولانا مودودی رحم اللہ کی حدیث کی کتب تفیم الحادیث سے بھی اور کنانی صاحب کی کتاب تفیم السنہ یہ سب آپ کے مطالعے کے لئے موجود ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو امام بخاری کے زندگی کے حالات کے حوالے سے پھر یہ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری کی وفات کب اور کہاں بہت بڑا علمی خزانہ اور بہت بڑا قطب اور تصانیف کا خزانہ اور پھر میں نے کہاں بتایا آپ کو کہ سب سے بڑا علمی کاوش وہ بخاری شریفی ہے بخارہ کے حاکم آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو جلہ وطن کر دیا گیا تھا بخارہ سے جلہ وطنی کی خبر جب پھیلی تو سمرکند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی آپ سمرکند کی طرف روانہ آپ نے گھوڑے پر سوار ہوئے ضعیف ہو چکے تھے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو تھام رکھا تھا امام بخاری نے کہا کہ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں وہ مجھے چھوڑ دو اور پھر آپ لیٹ گئے یکم شوال 256 ہجری عشاء کے بعد وفات یکم شوال 256 ہجری عشاء کے نواز کے بعد وفات اور وفات کے بعد جنازہ جو ہے وہ اگلے دن سمرکند میں اور اس کے اطراف اور جوانے سے بہت بڑا جمعہ غفیر جو ہے ان کے جنازے پر موجود تھا نماز زخر کے بعد ان کی جسم کو سپورتخواد کیا گیا اگر امام بخاری کی کچھ زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کے آدات اور ان کے خسائل اور ان کی شخصیت کے پر طور کا اندازہ ہوگا موت کے وقت ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان کے پاس تھے احمد بن حفظ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والے سے سنا کہ میرے والد موت کے وقت امام بخاری کے پاس تھے اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری فرما رہے تھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی مال حرام یا مشتبے نہیں ہے میرے پاس جو مال اس وقت ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی مال حرام یا مشتبے بھی نہیں ہے یعنی رسک کے خلال اپنے رزق کے حلال ہونے کی گوائی انہوں نے اپنے بستر مرک پر دی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مالی لحاظ سے تنگ دست نہیں تھے اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا اور سوس اف انکم کیا تھی ان کو بنیادی طور پر ان کے والد سے وراست میں بہت زیادہ مال ترکے میں ملا تھا اور یہ والد کا مال میراس ہی تھا جس کو وہ مداربہ کے ذریعے استعمال کرتے تھے آپ کو پتہ ہے مشارقہ مداربہ جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے تو یہ مداربہ میں اس کو انویسٹ کرتے تھے اور بس وہی ان کے زندگی کی گزران کا طریقہ اور وہی ان کے مال کا ذریعہ تھا ہمیں زندگی میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں زندگی میں کوئی چیز نہ خود خریدی نہ خود بیچی حالانکہ اتنا مال تھا تجارت خود نہیں کی مداربہ کرتے تھے اور ویسے بھی عام زندگی میں نہ کبھی خرید اور فروخت کے اندر بھی انڈلج نہیں کرتے تھے کہ بیکار لا یعنی باتیں جھوٹ یا اس قسم کی باتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے قرید و فروخت بھی نہیں کی تجارت بھی نہیں کی باپ کی طرف سے مال ملا وہ سارا مداربہ میں لگا اسی سے کام چلا ان کے مال کے حوالے سے کسی کے ساتھ جب مال لگایا تھا اس نے مشورہ کیا تاجر ان کے پاس آئے اور ایک دن پانچ ہزار پانچ ہزار کا نفع دیا ان کے ساتھ ہلکا سا جیسے قول و قرار ہوتا ہے کیا اگلے دن وہ تاجر آئے اور انہوں نے دس ہزار کا نفع دیا لیکن حق گوئی اور سچائی اور اہد کو پورا کرنے کا پہمانہ یہ تھا کہ وہ پچھلے دن آنے والے پچھلے دن آنے والے تاجر جن کے ساتھ پانچ ہزار کا باملہ ہوا تھا انہیں کے ساتھ سوڑا کر دیا حق گوئی سچائی صداقت افائی اہد رزق حلال کے نمونے نظر آتے ہیں ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ ان کے مکان میں بیٹھا ہوا تھا ایک لونڈی آئی اور ان کے سامنے دواد رکھی تھی زہرہ ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام تھا جگہ زرہ تنگ تھی لونڈی گزری تو وہ دواد گر گئی اب جب دواد گر گئی تو کچھ خفا ہوئے زہرہ بشر تھے تو یہ غصہ تو آیا جاتا ہے نا اور غصہ آیا تو کہا ہے کہ تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے بس صرف اتنا کہا تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو گئے لونڈی نے جواب بھی دیا کہ رستہ نہیں ہے تو پھر اسی لئے میں اس رستے سے گزر آئی تھی نا بس اس پر خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمانی لگے جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے آپ کا قصور تو نہیں ہے اس کا قصور ہے لیکن کہنے کے لئے کہ نہیں میری زبان سے جو جو سخت جملہ بھی نکلا ہے کہیں اس پر میرے اخلاق پر کوئی دھبا نہ آجائے جاں میں نے تجھے آزاد کر دیا حسنِ اخلاق ہے درگزر ہے نرمی ہے حسنِ سلوک ہے ماف کر دینے کا طریقہ ہے ان کے ساتھیوں میں سے ابو مرشر امام بخاری ایک دن ان کے پاس گئے اور ان سے مافی مانگنے لگے تو دوست کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا آپ میرے سے کس پاتھ کی مافی مانگتے ہیں تو امام بخاری نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ جب آپ حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں اور ایک درس کے دوران آپ کو سر ہلاتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے دیکھ کر میں نے تبسم کیا تھا کہ آپ کے جسٹس پر میں ہلکا سا ہنس پڑا تھا میں اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ پر معذرت آپ سے کر رہا ہوں مطلب آپ اس کی معاملات کتنے کلین ہیں کتنی مافی مانگی جا رہی ہے حسن سلوک حسن اخلاق کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے وراغ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کیوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی میں نے دوسرے دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی یعنی دنیا کے معاملے کی کوئی دعا کی اب پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دعا نہیں کی دنیاوی معاملات کی اس لیے کہ کہیں یہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہی نہ ہو جائے یہ تقوی ہے یہ فکر آخرت ہیں اور بکرین منیر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ اکبر کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ امینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والعمال والاخوائی والدوام امام بخاری کا ایک واقع ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی زہریلی چیز نے دسا اور سترہ بار دسا یعنی دستا ہی جا رہے ہیں جو کئی زہریلی چیز ہیں جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کے نیچے کیا ہے اس نے مجھے ستایا ہے تو دیکھا تو ایک بہت ہی زہریلہ سا کوئی کیڑا بچو ٹائم کوئی چیڑا وہاں پہ تھا اور اس نے سترہ دفعہ دسا تھا یہ نماز یہ عبادات ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر طریقہ دیکھیں بہت زیادہ کم خورات تھے کم کھاتے تھے زیادہ کھاتے تھے زندگی میں سے کھانے کے لوازمات نکل گئے تھے اسی لئے تو کچھ اعلیٰ درجے کا کام کر لیا تھا ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کی حالات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ پچھلے چالیس برس سے انہوں نے کبھی سالنی نہیں کھایا تھا چالیس برس سے ہم دو دن اوپر نیچے ایک سالنی کھانے کو تیار ہوتے ہیں لوگ پچھلے دن کا سالن کھانے کو تیار نہیں ہوتے امام بخاری علم کا اعتبارہ خزانہ چالیس سالوں سے سالنی نہیں کھایا تھا طبیبوں نے طبیبوں نے رائے کیا دی کہ آپ کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ سالنی کھاتے آپ خدارہ سالن کھائیں بڑے مشکل راضی ہوئے تو کھجور کے ساتھ روٹی کھائی خوراک کی کمی اور خوراک کی ساتھگی بسیار خوری دلوں کو اور ذہن کو دونوں کو کفن لگا دیتی زنگ لگا دیتی بہت زیادہ سخی تھے بہت زیادہ مال خرش کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرتے تھے تعلق بالقرآن بہت خوبصورت نظر آتا ہے رمضان میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ان کے شاگرد اور بہت سے اور شہر کے لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے قرآن ایک دفعہ مکمل کرتے تھے بیس بیس آیات ہر رکعت میں بیس آیات پڑھتے تھے اور قرآن کو مکمل کرتے تھے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک تہائی قرآن سہر کے وقت مطلب ایک قرآن سہر کے وقت ایک قرآن دوپہر کے وقت اور ایک قرآن جو ہے وہ اپنا اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک سہری کے وقت ایک دن کے وقت اور ایک افتار کے بعد کہ یہ تین وقت کی تلاوتِ قرآن ان میں بھی ایک قرآن مکمل ہوتا تھا اور ایک قیام اللیل میں امام بخاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تحجد کی نماز میں تیرہ رقعتیں جس میں ایک وطر اور تیرہ رقعتیں ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شریف عقیدہ تھی ان کے پاس کچھ موے مبارک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان کو ہمیشہ اپنے لباس کے اندر چھپا کے رکھتے تھے یعنی جو لباس بھی زیبتان کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک کو بھی چھپا لیتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین علم دیا بہترین حافظہ دیا اور اس حافظے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کیلئے استعمال کیا فربری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے امام سے خواب کا تذکرہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیدار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رستے پہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسبائیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں خواب دیکھنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہنا ان کو میری طرف سے سلام کہنا اسی طرح ایک اور خواب پتہ چلتا ہے کہ ابو سحل بن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ابو زید تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے اور تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کونسی ہے تو خواب میں ابو زید فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام محمد اسماعیل بخاری خواب میں آپ نے فرمایا کہ میری کتاب جام بخاری ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں طالب حق بنا دے اور ہمیں بخاری کو سیکھنے کا ذوق اور شوق ہمت اور حوصلہ عطا فرما کر ہمارے ایمان ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ ہمیں تربیت اور تزگیہ کے ذریعے اپنے صبح و شام کو اپنے بودھ و باش کو اپنے دنوں اور رات کو اپنی خوشیوں غمیوں کو اللہ حدیث و سنت کے رنگ سے مال امال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسحادیتنا وحاب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عیزاتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبح آمین